روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاء گندل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید صاحب کو گیارہ سال کی قید جو ہے وہ سنائے گی اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مالی معاونت کی اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حافظ محمد سعید صاحب واقعی قصوروار ہیں یا پھر پاکستان کو یہ فیصلہ کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑا اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2019 میں فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا تھا پیرس میں اور اس میں واضح طور پر پاکستان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان منی لانڈرنگ اور دیشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے مزید اقدامات کرے اور فروری 2020 تک پاکستان کو ڈیڈ لائن دی گی تھی اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے محصر اقدامات یا انتظامات نہ کیے تو پاکستان کو فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے فروری 2020 آ چکے کچھ ہی دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا لیکن موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹ میں اس کا نام برقرار رہے گا نکل جائے گا یا پھر خدا نہ خاصتہ بلیک لسٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر تیہ بردوان صاحب دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں ایک تو مشرق وستہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے وہاں پر ترکی کے اور امریکہ کے کلیشز ہیں کچھ اور ممالک بھی آمنے سامنے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب وزیراعظم پاکستان عبران خان صاحب نے کولمپ اور سمنٹ جو کہ وہاں پہ جلاس ہونا تو اس میں شرکت نہیں کی تو ترکی کے صدر کی ط یہ سعودی دباؤ کی وجہ سے کی ہے تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا دور پاکستان کتنی اہمیت کامل ہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پانچ اگست دوہزار انیس کو بارتی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حصیت ختم کر دی گی چھے ماہ سے زائد عرصہ جو ہے وہ گزر چکے ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے سرزمین پر ہمیں کرفیو اور لاک ڈاؤن نظر آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور پاکستان کی سیاسی ج ماتیں کیا اس سنگین مسئلے کی اوپر بھی صرف سیاست اور پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین ڈیفنس میٹرز میں ایک تفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی بتایا کہ ایک حافظ محمد سعید صاحب کو کل جب کیارہ سال کی قید کی سزا سنائے گی تو اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کو ایک بڑے اہم قدم کے طور پر دیکھا ہے لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی حافظ محمد سعید صاحب جو ہیں وہ قصور وار تھے یا پھر یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یہ صرف اور صرف کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ سامنے آیا اگر اس کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو حافظ محمد سعید صاحب جو اب 2008 کے اندر ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کو مرد الزام ٹھہرایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ممبئی اٹیک ہوئے ہیں اس کے پیچھے حافظ محمد سعید صاحب جو ہیں وہ ملوث ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو عالمی دہشتگرد بھی قرار دیا گیا تھا لیکن 2018 سے 2008 سے لے کر اگر 2020 تک کی بات کی جائے تو 12 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی اس وقت کے اندر حافظ محمد سعید صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا نا کہ فیننشل ایکشن ٹاسک پورس کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور پاکستان کو بڑا کیٹیگوری کے لیے دمکی دی گئی تھی اور واسط اور کی پر پاکستان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے دہشتگردوں کی مالی معاملت اور منی لنڈرنگ کے حوالے سے مزید اقدامات نہ کیے تو پاکستان کو فروری 2020 کے بعد بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فروری 2020 تو آ چکا ہے ابھی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے دہشتگردوں کی مالی معاملت اور منی لنڈرنگ کے حوالے سے جو اقدامات کی ہیں کیا وہ تسلی بخشے ہیں کیا اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے اس کا نام فی ٹی ایف کی جو گری لسٹ ہے اس سے نکل جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہم عرصہ موجود ہیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا جن صاحب سب سے پہلے ہم ترکی کے صدر تیہ بردوان صاحب کے دورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے مشرق وستہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے وہاں پر ترکی اور امریکہ کے درمیان جس طریقے سے کشیدگی ہے بہت سارے ممالک ایک دوسرے کیامنے سامنے ہیں جب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کولمپور سمنٹ میں شرکت نہیں کی تو ترکی کے صدر نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہ سعودی دباؤ کی وجہ سے یہ دورہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کینسل کیا تو ابھی یہ جو ترکی کے صدر کا دورے پاکستان ہے آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے دیکھیں جو ترکی کے صدر ایک برادر ملک ہے پاکستان اور ترکی کے ہمیشہ تھے بہت سی گہرے قریبی اور برادرانہ تعلقات ہیں مختلف وقتوں میں ترکی اور پاکستان ایک دوسرے جس کا تعاون بھی کرتے رہے ہیں انٹرنیشنل معاملات میں حمایت بھی کرتے رہے ہیں اور آج صورت آل یہ ہے کہ تیب اردوغان جب سے آئے ہیں تو پاکستانی ڈیڈرز نے ان کا پس میں ان کے ساتھ ملنا ملانا پہلے کے لئے سے بہت زیادہ ہے امریکہ میں جب جلسہ تھا اس کا ادلاس تھا یونٹی نیشن جنرل اسمبلی کا جو اتھر بھی پرائم ملسٹر کی بڑی گنجوشی سے ملکات ہوئی اب یہ ہے کہ جو کولانپور سمیٹ ہوئی اس نے جب اندان خانے گیا تو کچھ تھوڑی بہت غلط سہمیاں تھی جو برادر ملاشیا اور ترکی کے ساتھ تھوڑی بہت ہوئی ہوں گی لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دو ملکوں نے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی بڑی کھڑ کے حمایت کی اور کر رہے ہیں لہذا یہ ضروری تھا کہ پاکستان ان کے ساتھ دوبارہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائے ملاشیا میں پرائم ملسٹر کچھ چلے گئے ترکی سے صدر خود آئے ہیں ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات ہمارے پہلے سے موجود ہیں لیکن اب میرا فیادہ اور بڑھیں گے خاص طور پر ڈیفنس کے معاملے میں ہماری ڈیفنس پرڈکشن کے معاملے میں کوپریشن کافی بڑھنے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ ترکی ایک وہ ملک ہے جو ایک ازادانہ پالیسی فالو کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ترکی کے وقت کوئی قدرے نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں ایک اچھی اکارومی ہے تو یہ امید ہے کہ پاکستان ترکی سے انویسمنٹ لا سکے گا پاکستان میں ترکی انویسمنٹ کرے گا اور پاکستان کے جو معاشی معاملات اور معاشی مشکلات ہیں اس میں تاون پڑے گا اور مدد کر کے پاکستان کے معاشی معاملات میں ہیلک کی جائے بلکہ صحیح تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم دورہ ہے جہاں سیاسی فوائد بھی ہیں اور معاشی طور پر بھی فوائدہ سلنگے اور معاشی معاملات میں بھی کافی فائدہ ہوگا جن سب ابھی آپ نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے ملیشیا اور ترکی نے کھل کر برپور طریقے سے آواز اٹھائی اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب اور متحدہ عربہ مارات نے اس کی اوپر بلکل خاموشی رکھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ملیشیا اور ترکی کے بہت قریب جاتا ہے تلقات مزید بہتر ہوتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عربہ مارات کے ساتھ جو تلقات ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص متاثر ہوں کہ پاکستان اپنی سعودی عرب کے بارے میں بھی جو پالیسی رکھتا ہے وہ ایک بڑی ہی پرو سعودی عربیہ ہے ہمارے دیفنس کے تلقات ہیں ہمارے ٹوپس وہاں پہ ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی قریبی تلقات ہیں اب اس میں جو انٹرنیشنل معاملات میں ہیں ہر ملک اپنے مفادات کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے اب جیسے بھارت کے ساتھ تلقات بیالپ کر رہے ہیں سعودی ریبیانز اور وہاں پہ انڈرسمنٹ بھی بڑی کر رہے ہیں تو پاکستان تو اس کے سلسلے میں کوئی رکاورٹ نہیں بنا ہم نے تو نہیں کبھی کمٹ ٹرنڈیشن کو رکھی کہ جی سعودیز وال کی جا رہے ہیں تو اس معاملے میں ہمیں سعودیز کو بھی واضح یہ کرنا ہوگا کہ آپ آزاد ہیں اگر آپ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں آپ چچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے رستے میں رکاورٹ نہیں بنیں اسی طرح آپ بھی ہمارے معاملات میں کھلا دل رکھیں کیونکہ یہ چیز ایک واضح ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرکی سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں وہ سعودی عرب کے خلاف نہیں ہے کوئی بھی ایسا قدم نہیں ہوگا جو سعودی ریبیا کے خلاف اٹھا جائے اس کی سالمیت کے خلاف اسی طرح ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ جو بھارت اور سعودی ریبیا کے تعلقات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی چیز سعودی ریبیا نہیں کرے گا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو یہ دوستی کا ایک ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں ایک رستہ اور طریقہ کار جو سعودی ریبیا کے ساتھ چل رہے ہیں جن سب آپ نے کہا کہ سعودی عرب بھی پاکستان کو نقصان پہنچے جبکہ ایران کی بندرگاہ کی بات کریں چاہ بار بندرگاہ اس کے انتظامی معاملات بھی ایران نے 18 ماہ کے لیے بھارت کے حوالے کر دیئے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس چاہ بار بندرگاہ کے اوپر جو بھارتی خوفی ایجنسی ہے وہ سرگرم ہے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان پہنچ سکتے ایک ہے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے وہ اس میں اونچ نہیں چاہتی رہی ہے باوجود اس کے برادر اسلامی ملک کے سردیں ملتی ہیں لیکن اونچ نہیں چاہتی رہی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ ادھر جس طرح بھارت ان کی سرزمین استعمال کرتا ہے ایرانیوں کو شک تھا کہ ہماری سرزمین جو وہ امریکی اور سعودیز استعمال کرتے ہیں یہ درد فہمیاں موجود رہی ہیں جو میرا فیال ہے کباستہ استہ دور ہوتی جا رہی ہیں اور امید ہے کہ مزید بہتر ہو جائے چلیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ان مارسہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹین انڈ جنرل ریٹائیڈ امجد شیب اور اس وقت ان مارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا امیر زمان صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں جمعیت علم اسلام فیک گروپ صاحب کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کل مالی معونت کے الزام میں حفظ محمد صحیح صاحب کو گیارہ سال کی قید سزا سنائی گئی اس کے بعد آج امریکہ کی طرف سے ایک بھی ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے ایک اہم قدم کے طور پر انہوں نے دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حفظ محمد صحیح صاحب واقعی قصور واریں یا پھر یہ جو سزائے بیرونی دباؤں کا نتیجہ ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حتی شکریہ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ وہ کون سے ایسا واقعہ ہے کہ پاکستان نے اس واقعے میں اپنے لوگوں کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے تو اس میں امریکی دنیا اور یا پیروع دنیا نے اس کے خیر مقدم نہیں کیا ہے یہ ہمارے بتقسمتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہم دوسروں کے دباؤ میں یہ کام کرتے ہیں اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوئے اس دفعہ بھی اس طرح ہوا ہے جو بھی معاملات یہاں پہ ہوئی ہیں وہ ہم بیرون دنیا کے دباؤ میں آ کر کرتے ہیں اب آپ سعید صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کا یہاں پیداوار ہے یہ اس ملک کا پیداوار ہے اور اس ملک کے وہ باقائدہ شناعتیں کار رکھتی ہیں اور اس ملک میں انہوں نے زندگی گزاری ہے تو کیا اس سے پہلے جب حافظ سعید صاحب جو کام وہ کرتے تھے وہ کیا پاکستان کو پتہ نہیں تھا اور چونکہ جس وقت پاکستان کی اپنا ضرورت ہوتی تھی تو اس وقت انہوں نے حافظ سعید صاحب کو یا کوئی دوسری جماعتوں کو اس طرح کی جماعتی ہے اس کو باقائدہ استعمال بھی کیا اس کو چھوڑ بھی دیا اچھا زمان صاحب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حافظ محمد صاحب پاکستان کے شریع ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور ریاست کا یہ ذمہ داری اپنے شہریوں کو تحفظ فرام کرنا دوہزار آٹھ کے اندر جو مبئی اٹیک ہوئے تھے اس کے اوپر ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا پھر دوہزار آٹھ میں امریکہ کی طرف سے اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان کو دہشتگرد عالمی دہشتگرد قرار دے دیا گیا دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بیس بارہ سال کے بعد اس طریقے سے سزا ملنی بارہ سال پہلے اس طریقے سے کچھ یہ سامنے کیوں نہیں آئی اگر واقعی وہ کسروار ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر واقعی وہ کسروار ہیں تو اس سے پہلے بھی اس طرح کی واقعات تھے تو پہلے بیرونی دباؤ تو اس سے پہلے بھی ہوگا نا بیرونی دباؤ تو اس سے پہلے بھی تھا نا پاکستان بیرونی دباؤ تو اس طرح نہیں ہے کہ بیرونی دباؤ تو اپنے وقت کو دیکھتے ہیں پھر وقت پھی پہشلہ کرتے ہیں جیسے مثلا آسیہ کا مسئلہ آیا آسیہ جو انہوں نے توہین رسالت کی ہوئی تھے تو آئی اس آسیہ کا مسئلہ چلتے 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 جب یہاں تک پہنچا دیا پھر عالمی دباؤ کی روشنی میں انہوں نے پیسلہ کر دیا اور آسیہ کو چھوڑ دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہاں برطانی پارلمیٹ نے ہمارے جج کا نام لیتی ہوئی ہے اور ہمارے عزیر آزم کا نام لیتی ہوئی ہے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور پھر کہا بھی کہ اس پہ تقریباً کوئی ستائیس آزار ملین ہمارے خرچہ ہوا ہے تو اتنی خرچہ جب وہ ہمارے لوگوں پہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے لوگ اپنے لوگوں کی خلاف پہ سلے کرتے ہیں جیسے آج سعید صاحب کی خلاف پہ سلے ہوا ہے یہ کل آپ کی خلاف ہی ہو سکتا ہے اچھا اس کی کوئی وجہ تو گی نا کہ اگر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے بیرونی دباؤ ہے تو اس بیرونی دباؤ کے نتیجے میں کوئی ایک چیز آسکتا ہے اس وجہ سے آئے کہ پہلے ہم بیرونی دباؤ کی وجہ سے بیرون کیلئے استعمال ہوتی ہے اس کے لئے ہم اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں پھر جب موقع آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے لئے تو اب استعمال ہو گیا اور میرے ضرورت چونکہ وہ فورا ہو گیا اب آپ نے اس کو سزا دینی ہے تو پھر ہم سزا دیتے ہیں بیرونی دباؤ کے وجہ سے اچھا یہ آپ نے بیرونی دباؤ کی بات کی آپ نے سزا کا ذکر کیا یہ جو سزا ہے اس کا فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی گری لسٹ کے اندر جو پاکستان کا نام شامل ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بھئی اس پر اختلاف نہیں کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسلے ہم کرتے ہیں اس طرح کے پیسلے یہ پیسلے ہم اپنے ارادے سے اپنے خودمختاری سے نہیں کرتے ہیں اور یہ پیسلے جو ہے بیرونی دباؤ کی روشنی میں کرتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے وہ تو بیرونی دنائی کی ہاتھ میں ہے وہ بات کہ وہ ہمیں شدگلی کی لسٹ میں ڈالتے ہیں یا ہمیں اس سے نکال دیتے ہیں یہ بھی اس دنیا کی کام ہیں اور جہاں تک ہمارے کام ہیں ہمارا صلی اللہ ہے ہمارے ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں اور اپنے لوگوں کو ہم حفاظت دے دیں یہ عجیب سا طریقہ ہے مسئلہ نمارے کوئٹا کے ایمل کاسی صاحب اور یہاں پاکستان کی اندر سے وہ گریبتار ہوا اور پھر اس کو لے گئے وہاں پہ اس کو مروا دیا پھر لاش میں پاکستان کو حوالہ کر دیا جبکہ وہ بیرونی ملک دنیا جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتی ہے اگر ان کو کوئی کرمنل میں کوئی کیس میں کوئی آدمی ضرورت بھی ہے تو وہ انٹرپول کے ذریعے سے کوئی کروائی کر سکتا ہے ورنہ ایسے براہ راست آ کر کہ ہمارے ملک کے اندر کروائی کرے اور اس طرح کے کام کرے کوئی شواہد بھی دوں گے نمار نے اس طرح سے ریاستی عدالتیں اور جو مقدر سپریم میں ہے یا جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح سے بغیر شواہد اس طرح ہوتی ہے کہ ہم دوسری دنیا کے جنگ سر پہ اٹھاتے ہیں اور جب بیرون دنیا کے لئے دوسری لوگوں کے لئے جب ہم لڑتے ہیں جب دوسری لوگوں کے جنگ ہم سر پہ اٹھا دیتے ہیں تو پھر اس لئے ہمارے ساتھ یہ کروائی ہوتا ہے جیسے ابھی ہوا ہے یہ چونکہ دوسری کا جنگ پرائی جنگ ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا اور یہ کام ہم نے کروایا اور یہ کس نے اٹھایا یہ مشرف نے اٹھایا مشرف نے جب امریکی کے سامنے ہاں کر دیا ایک ٹلیپون پہ جب انہوں نے ٹلیپون کر دیا تو ایک ٹلیپون پہ انہوں نے ہاں کر دیا اب آج پاکستان کا بیڑا انہوں نے غر کر دیا اور پاکستان میں خانہ جنگی بھی ہو گئے پاکستان میں کلاشن کوب کلچر بھی آ گئے پاکستان میں ہیروین کلچر بھی آ گئے پاکستان میں بہت سے مختلف چیزی بھی آ گئے اور یہاں پہ دشدگرد تنظیمی بھی پیدا ہو گئے وہ تو اس کی پیداوار ہے کہ ہم نے دوسری کے جنگ سر پہ اٹھایا تو ہمارے ساتھ یہ کروائی ہو گئے ورنہ اگر ہم اس وقت انکار کر لیتے دوزار ایک سے لیکن دوزار ایک میں جب نائن الیون ہوا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی جنگ تھی جو ہم نے لڑی ابھی تو دوزار بیس آ گیا ہے انیس سالوں کے بعد بھی اگر ہم یہی الزام دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ایک غلط فیصلہ تھا اس کے بعد پاکستان کو اتنا ٹائم ملا تو ہم نے اپنی خرجہ پالیسی کو بہتر کیوں نہیں کیا ناکامیاں کام پر دیں تو خرجہ پالیسی پالیسی ہمارے کب ٹیک ہے کولنبو میں جب کامپرنس ہو رہے تھے تو اسی طریب اردگان کے ساتھ ہمارے وزار ازام نے ہاں کر دیا کہ میں آپ کے کامپرنس میں شریک ہوگا جب وہاں پہ سعودی حکمت نے اس کو کہا تھا کہ آپ نہیں جا سکتی ہے تو وہاں پس ہو گئے وہاں سے اور اس کو چھوڑ دیا آج وہی طریب اردگان کے استقبال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بٹے ہوئی ہیں اور اس سے معاشر مسائل یہ تو اچھی بات ہے ناکہ وقتی طور کے اوپر دوریاں پیدا ہوئی تھیں یا وہ دوریاں ختم ہوئی ہیں دوریاں نہیں یہ خارج پالیسی کے کمزوری ہائی جب آپ معاشر طور کے اوپر کمزور ہوں گے جب آپ معاشر طور کے اوپر کمزور ہوں گے تو آپ زیادہ نہ خارج پالیسی بنا سکتے ہیں میرے بات سنے جب ہمارے خارج پالیسی کمزور ہوئی خارج پالیسی ہائی نہیں کمزور کیا مطلب ہے سرے سے ہائی نہیں اور جب ہمارے خارجہ پالیسی سرے سے ہائی نہیں ہے اس کی وجود نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ہاں کرتے ہیں پھر واپس یو ٹرن لیتے ہیں اور نہ کر لیتے ہیں یہ خارجہ پالیسی نہ ہونے کے وجہ سے ہے بلکہ دنیا میں لوگ اگر ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہاں کرتے ہیں پھر ہاں آئے اور اگر نہ کرتے ہیں تو پھر نہ آئے مجھے ایک مقتصر جواب دیجئے اگر آپ معاشی طور کی اوپر ایک کمزور ملکیں ہیں تو کیا آپ آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے ہیں میں کیوں نہیں بنا سکتا ہوں ہم معاشی طور پہ کیوں کمزور ہو معاشی طور پہ کیوں کمزور ہو معاشی طور پہ تمہیں حکمرانوں کی وجہ سے کمزور ہو میں اپنے پالیسی میرے داخلہ پالیسی بھی کمزور ہے میرے خارجہ پالیسی بھی کمزور ہے اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں میرے جس صبح سے میرے تعلق ہے وہ صبح آپ کو سونا دیتے ہیں اب سعودی معاشی طور پر کیوں مضبوط ہے وہاں بھی پیٹرول ہیں تو میرے ملک کیوں بھی پیٹرول ہیں میرے ملک کیوں بھی سونا ہے میرے ملک کیوں بھی چاندی ہے میرے ملک کیوں بھی پیٹرول ہے تو خرام معاشی صورتحال کے جو ذمہ دار ہیں وہ پھر ہمارے حکمران ہوئے ظاہری بات ہے میں تو نہیں ہوں آپ تو نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ وہ حکمران ہے جو لوگ خارجہ پالیسی بناتی ہے جو لوگ معاشر پالیسی بناتی ہے جو لوگ داخلہ پالیسی بناتی ہے وہی ذمہ دار ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے اب ممارے اکمران میں رہے ہیں آپ صاحبہ وفاقی وزیر رہے اگر آپ اکمران نہیں ہے تو اکمران صرف وہ ہے جو وزیریعظم ہے یا صدر ہےきます نہیں aí نہیں نینےORE اکمران ہے نا وزیریعظم ہے نا صدر ہے نا اور ہے یا آپ کے جو اکمران ہے وہ اس کو ہم اسٹبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹبلش منٹ اس میں پاکستان میں حکمران ہے وہ بقائدہ خارجی اور داخلہ پالیسی اور معاشر پالیسی بناتی ہے. عجر اعظم کہتو یہ حال ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے ٹیوی میں پڑھ لیا کہ باہر میں گھائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور باہر جو ہے پلان یہ ہوا رہا ہے اور یہاں تک انہیں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا مجھے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ عجر اعظم ہیں. اب جب بلات ایسے ہوں گے آپ کے امسائیہ ممالک کے اندر بارت بھی ہو گا ایران بھی ہو گا افانستان کے اندر اٹھارہ بیس سال سے جنگ بلکہ اس سے پہلے بھی بہت عرصے تک لڑی گئی تو پھر ڈیفنیٹی یہ جو فیصلے ہوں گے یہ جو پر اسٹیمیشورٹ کے اندر اقبال بھونا پڑے گا آپ کے حضر پالیسی کے والے سے. آپ مجھے یہ بتا دے پاکستان ایک ایسے خیطے میں واقع ہے کہ پوری دنیا کو ضرورت ہے پاکستان اس حالات میں بھی جب میں خارجہ پالیسی ٹک نہیں کر سکتا ہوں کیا یہ میرے نحالی نہیں اور اس وقت آپ دیکھ لیں میرے جتنی بھی پڑوس میں ممالک ہے چاہے افغانستان ہے چاہے ایران ہے چاہے ہندوستان ہے جتنی پڑوس میں سے میرے ممالک ہے وہ کوئی بھی ملک مجھ سے راضی ہے اور وہاں پہ بھی کوئی میرے تعلقات کسی ملک کے ساتھ بھی صحیح ہے میرے تعلقات تو کسی ملک کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے اور ایسا ہمیشہ صحیح ہے چاہے زرداری صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو میں اس کے نہیں کہتا ہوں کہ عمران ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو میں حکمران کی بات کرتا ہوں جو بھی حکمران ہو ٹھیک ہے اور جو اس ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں اب سعودی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے اور ہم نے بنائے ہوئے تھے یہی کولمبو کے حوالے سے جو ہم نہیں گئے تھے وہاں کانفرنس میں ہم تو سعودی کی خاطر میں نہیں گئے تھے حالانکہ سعودی کے پرمان رواہ انہوں نے اپنا جہاز بھی دے دیا ہمارے حضر اعظم اب اس کے جہاز بھی سوار ہو گئے لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ وہاں انکار کر دیا پھر دوسرا دن جو وہاں گیا تھا تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہم نے غلط کرتے ہیں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ناظرین اس وقت ہم ارسا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹینٹ جنرل ریٹائٹ نائم خالد لودی صاحب سر فرسٹ اف آل تینکیو سو مچ سر یہ بتائیں کہ جو فینانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے انہوں نے اکتوبر دوہزار انیس میں پاکستان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر آپ نے منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاملت کرنے والے اناثر کے خلاف سخت کاروائی نہ کی تو ہم آپ کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیں گے فروری دوہزار بیس آ گیا کچھ ہی دنوں کے بعد متوقع ایک فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کی نظر میں اس فیصلے کے بعد پاکستان ایف ایٹ ای ایف کی گری لسٹ میں برقرار رہے گا نکل جائے گا یا خدا نہ خاصتہ بلیک لسٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ دیکھیں بہت جانت بری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایف ایٹ ای ایف کا تعلق آپ کے کسی فائننشل تواسٹر کے ذات نہیں ہے گو کے سامنے یہی بات رکھی گئی ہے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ گول پوست چینج کر سے رہے گے وہ آپ کو پہلے کہا ہے کہ جب آپ نے حافظ سعید کو سرادہ دی تب کچھ کر دی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے شیونگ میں لوگوں کے پیسے ہم سب کی لسٹے میں تو وہ کوئی نے کچھ بھارہ نکال اس کا اصل صالت اس کا اصل کانٹیک اور جو کی سیچوشن کے ساتھ ہے اور جو اور کوئی آپ کو آپ سے ڈبانڈ ہوگی یو ایس اے کی اس کے ساتھ ہے اور آپ کو پتا ہے ابھی تاک کبانستان سے امریکہ نکل نہیں سکا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور جب تک وہ وہاں سے خیر و آفیت سے نکل نہیں جاتے یا مزید وہ آپ سے جو ڈبانڈے کرتے ہیں وہ کا پتا نہیں چال جاتا کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے میرے خیال میں آپ ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نہیں نکل سکتے اور اس کی وجہ آپ نے بتا دی شرائط بار بار تبدیل ہوتی رہیں گی مقصد صرف پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں برقرار رکھنا ہوگا یہ بالکل ٹھیک ہے آپ جو سمجھے کہ پاکستان کو تین چار رسوں سے بند رہو ہے پینہ رسہ ہے آئی ایم ایس جو بہت موٹا رسہ ہے اس سے آپ کو بندہ ہوئے ہیں آپ کے گھٹنے لگائے ہوئے ایکنومک پوائنٹ آفیو سے اس کے بعد ایف ای ٹی ایف کی تلوار آپ کے طرف پر لٹکائی ہوئی ہے پھر بعد بعد بھارت کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمکیاں دو بھارت کی سمکیاں آ رہی ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ میڈلیس میں کام کر رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو سریٹ آتا ہے تو آپ کو بلکل ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں وہ اور وہ آپ کے اوپر اپنی مرضی ٹھوپنا چاہ رہے ہیں اور مجھے تو خیر معلوم نہیں ہے کہ امپری لیٹلشپ کیا توچھ رہی ہے اور اس بارے میں انہوں نے اپنے پلانٹ کی ہے لیکن یہ سکونے کا تعلق آپ تو تو لیکسز ایسے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جن سب ابھی آپ نے حافظ محمد سعید صاحب کو جو گیارہ سال کی قید سزا سنائی گیا اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا اگر تو مان لیجئے کہ یہ سزا جو ہے صرف بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے اور پاکستان کی طرف سے شاید یہ ہے کہ ہم ان کو دکھا سکیں کہ ہم نے یہی اقدامات کیے ہیں اگر امریکہ یہ جو باقی ریاستی ادارے ہیں یہ جو باقی قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ پاکستان کو امریک گری لسٹ میں برقرار رکھنا ہے پھر تو اس طریقے سے اگر آپ جتنی مرضی کاروائیاں کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری یہ سیسمن ہے لیکن دوہا ساتھ یہ بھی ہے کہ نکل جائے گری لسٹ سے اور بڑی تمنہ ہے میری کے نکل جائے لیکن صاحب در ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں جیسے میرا تجلیہ ہے جیسے میرا ذہن کہتا ہے وہ تو آپ کے ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے بے کو صحیح اگر جنرسہ پاکستان فی ٹی ایف کی لسٹ میں گری لسٹ میں برقرار رہتا ہے تو آپ کے نزدیک کیا کہنا درست ہوگا کہ پاکستان نے فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے لیے اقدامات نہیں کیے یا پھر پاکستان نے اقدامات تو بہت محصر طریقے سے کیے لیکن وہ ادارے وہ ساری قوتیں فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے پاکستان کو نہیں نکلنے دینا آپ یوں ہی سمجھے کہ یہ ایسے ہی مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ بسیکلی ایک پلٹیکل ٹوز ہے ایک ان کے ہاتھ میں ایک بیسن ہے اپنے پلٹیکل مقافظہ حسن کرنے کے لیے لیکن اس میں ایک اچھی چیز بھی ہے وہ بھی میں اس کا ذکر کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ بلیک لسٹ بھی نہیں ہو پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیک لسٹ میں آپ کو لجانے کے لیے کنسیسز ضروری ہے اور اس میں تین چار مالے کہتے ہیں جو کہ بالکل مالے کے نہیں ان میں چین بھی شامل ہے تو اللہ کے فضل سے آپ بلیک لسٹ بھی نہیں ہو پائیں گے لیکن آپ شہد وائٹ بھی نہ ہو پائیں لیکن اس دعا ہمیں دعا ضرور کرتے رہنے چیز کوشش بھی کرتے رہنے چیز کیونکہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ بارے حق میں ہیں کہ پورا ہر چیز کا ریکارڈ ہو سب کچھ ٹھیک ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں بیسیوں پر کہتے ہیں جاور کی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا نہیں رکھ سکتے ہمیں یہ کپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں بھی ہاف کپیسٹی ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور یہ صرف ایران بلیک لسٹ ہوا ہوئے آپ دیکھیں نا صرف دو ملک ہیں جو بلیک لسٹ ہوا ہوئے ناوٹ کھولیا ہے اور ایران ہے اور باقی کچھ ملکوں کے پیچھے پڑے ہیں ان میں پاکستان ہے تو یہ کوئی بائی چانس تو نہیں ہے نا یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے بظاہر مختلف قسم کے جو دانشوار ہیں وہ اپنے تجزیہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ افانستان کے اندر امن چاہتا ہے اس کے لیے وہ قطر کے اندر کوششیں بھی کر رہے ہیں مذاکراتی عمل بھی نو سے دس ادوار اس کے ہو چکے ہیں تو آپ کی نظر میں امریکہ واقعی افانستان میں امن چاہتا ہے یہ غیر مستحقم افانستان ہی امریکہ کے مفاد میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی اس میں ایسے اندازے لگانے کی ضرور نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے اس قصے میں انٹریسٹ ہیں اچھا وہ کیا انٹریسٹ ہے اگر وہ انٹریسٹ کو ہم صحیح طریقے سے پتہ نگا لیں وہ انٹریسٹ ان کا یہ ہے کہ افانستان ایک بلوک ہے ایک رکاوٹ ہے سی پیک کے تھو ہونے میں نہ سینٹرلیشن کنٹریز کے ملک فائدہ اٹھا سکیں گے چینہ بھی تھوڑا سا برنے رکھے گا روس خاص کا روس یہ روٹ نہیں استعمال کر سکے گا اور وہ حرصہ دراب سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ گرم پانیوں میں آنے کے لیے پیتاب ہے انڈیا نوچن میں تو یہ ایسے ممکن ہے کہ وہ والدستان میں امن چاہتے ہیں مجھے کوئی ثابت کر کے دینا ہی کہ وہ والدستان میں امن اس لیے چاہتے ہیں جب نظر آ رہا ہے کہ والدستان میں امن کو ان کے حق میں نہیں ہے تو وہ ابھی جانا چاہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ مرضی سے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانا پڑ رہا ہے عوام کا بڑا پریشر ہے پھر ڈاللڈ ٹرم نے خود اپنی صدارتی موہم کے اندر وعدہ کیا تھا کہ میں فواج کے انخلاق کروں گا اس لیے وہ نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دیپ سٹینٹرم کو پھر سمجھایا ہے کہ جی اگر آپ وہاں سے بلکل نکل جائیں گے پھر کیا آوائیٹی کیا تھی وہ نیتن ہاں سے خراب دے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہاں پر اپنا انفیونس چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں فضائی اڈے بھی رکھیں گے اگر امریکہ اگر امریکہ واقعی افانستان میں امن نہیں چاہتا تو پھر یہ جو قطر کے اندر نو دس ادوار کی ہے اس کی کیا وجہ تھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی عوام کو دکھانے کے لیے نہیں نہیں یہاں سے جانا بھی چاہتے ہیں اور وہ جائیں گے بھی کے علاوہ تو کچھ چارہ کار ہے نہیں وہ افانستان میں اپنے بیس رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان دباؤں گے رہے ہیں جب کالبان کو کہے کہ ہمیں بیس اپنے لیے چاہے اور وہ شاید ہے بھی کراہ ہم مختصرین یہ کہہ کیا مختصرین یہ کہہ سکتے ہیں کمچہ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر افانستان نے بیس نہ دیئے تو وہ کہیں پاکستان کو نہ کہیں آپ ہمیں بیس رکھیں تو یہ ساری باتیں سوچ رہے گی ہیں بڑی مدرشیب سوچ رہے گی کیا مختصرین یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں افانستان کے اندر اپنی موجودگی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن بائزہ طریقے سے واپسی بچاتے ہیں اپنا ہاتھا رسوخ رکھنے چاہتا ہے فیزیکل موجودگی نہ بھی ہو تاکہ وہ کسی شکل میں چاہتا ہے کہ روس جو ہے وہ ایڈیا نوشن میں چلا جائے بعد یہ آپ سمجھ جائے یہ جنسی باٹم لائن چلیں جینس صاحب بہت شکریہ آپ کا اس میں امیر زبان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے افانستان کے حوالے سے امریکہ جو افانستان سے جانا چاہتے ہیں یہ مجبور ہو گئے یعنی مجبوری کی بنیاد پہ وہ اپنے اپنی عوام کی وجہ سے مجبور ہو گئے یا مسلسل شکست کھا کھا جہاں وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے شکست کھائی ہے چاہے عراق میں انہوں نے مداخلت کی تو وہاں پہ انہوں نے شکست کھا لیا چاہے لیبیا میں انہوں نے مداخلت کی تو وہاں پہ انہوں نے شکست کھا لیا چاہے ابغانستان میں انہوں نے مداخلت کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے اشکست کا لیا اب اس وقت جو انہوں نے اپنا اشکست کھایا ہے اب اپنے لیے کوئی عزت کا راستہ بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ابغانستان سے اپنے آپ کو نکلنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجبوری کا نکلنا آئی ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیا پڑی کہ انہوں نے باہدستان مداخلت کی ان کو کیا ضرورت پڑھی کہ انہوں نے عراق پہ مداخلت کی ان کو کیا ضرورت پڑھی کہ انہوں نے شام اور لیبیا وغیرہ میں مداخلت کی لہذا جب انہوں نے وہاں پہ مداخلت کی اب نکلنے کے لیے وہ راستہ بنا رہے ہیں اب راستے کے لیے انہوں نے مذاکرات کا ایک نام دی دیا اب بلکل صحیح آپ کی نظر میں کیا امریکہ افغانستان سے بائیزت طریقے سے واپس نکل پائے گا کیسے نکل جائے مشکل ہے نہیں نکل سکتا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کیوں وہ افغانستان سے بائزت ترکی سے نکل جائے آپ نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی آپ نے اراک شام لیبیا افغانستان کی بات کی یہ سارا کچھ نائن الیون کے بعد ان ممالکہ جو کچھ حال ہوا نائن الیون کے اندر تو صرف دو آزار نو سو چینوے جو امریکی بشندے تھے یا دوسرے ممالکے وہ علاق ہوئے تھے دو آزار نو سو چینوے کو آپ ایک سائیڈ پر رکھیں مارکر کیوں لیا گیا یہ اس رات میں ہو سکتا ہے کہ اب مسلمانوں میں اور یا وست اشیاء کی جو ممالکے اس بھی اتحاد ہوتا چونکہ یہاں بلکل ہمارے جو ممالکے جو اسلامی ممالکے وہ بکرے ہوئی آئیں اور ہر میں ملک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنا مفادات ہیں جب اپنے مفادات کے لئے لوگ لڑتے ہیں عوامی مفادات کے لئے نہیں ہو تو پھر اس طرح کے حالات ہوتا ہے جیسے آج ہوا ہے اب پھر امریکیہ کو کوئی جواب نہیں دیتا ہے اب تو یہ بردگاہ نے جواب دیا ہے اور امریکہ کو کہا ہے اب امریکیہ نے کیا آسمان گرائے ہیں کچھ نہیں کیا ہے اور اس طرح کے اگر اس وقت پاکستان بھی جواب دیتے تھے تو آج پاکستان جو ہے اس جن جن نکل جاتا ہے یہ آپ کا اپنا نکتہ نظر ہے کہ پاکستان کو امریکہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے دیکھو نقصان ہمارے لے ہوتے ہیں یعنی نقصان ہم خود کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم ایران میں گیا تو وہاں پہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ ایران میں جو دشترگردی وہ یہ ہے وہ پاکستانی کے انہوں نے خود اقرار کر دیا اور پھر امریکہ جب گیا تھا اس طرح کے جب وہ امریکہ گیا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دشترگردی کے لوگ ہیں یہ ہمارے آئیسائی پات رہے ہیں اس طرح کے باتیں انہوں نے خود کہا ہے آج سعید صاحب کو جو انہوں نے پکڑا ہے یہی سعید صاحب جب کشمیر میں لڑ رہے تھے تو یہی پاکستان کی حکمران کہتے تھے کہ یہ مجاہد ہے یہ مجاہد ہے وہاں پہ جہاد کرتے ہیں جب انہوں نے وہاں پہ کلاشوکوں پینک دیا اور یہاں پاکستان میں آ گیا اور امریکہ زندگی بسر کر رہے تو کہتے ہیں کہ دشترگردی تو اس طرح کے جو ہمارے پالیسیاں ہوتی ہیں ان کے وجہ سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتے ہیں تلافی نقصان ہمارے لئے پہنچتے ہیں اور اس لئے جیسے ہمارے لئے نقصان ہوگا تو یہ نقصان ہم خود کرتے ہیں مولانا امیر زمان صاحب کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے پانچ اگست دوہزار انیس سے مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر کرفی اور لاکڈون برقرار ہے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک یہ پاکستان کی خرجہ پالیسی کی ناکامی ہے پاکستان کے فیلئر کے طور پر بھی دکھا جا سکتا ہے اس کو سر جی کشمیر کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ کشمیر ہمارے شارع ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ بارے پاکستان تو جو اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر ہمارے ساتھ نہ ہو یہ بات بھی کوئی صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے سوچا ہے کہ کشمیر اس وقت ہم لا سکتے ہیں کشمیر میں تو باقیدہ ہندوستان نے اس طرح کی آئین میں ترمیم کر لیا جیسے کہ پاکستان نے ترمیم کر لیا پاٹا کے حوالے سے پاٹا کے سٹیٹس جب ہم نے ختم کر دیا تو اس طرح کے کشمیر کے سٹیٹس ہندوستان نے ختم کر دیا انہوں نے ہندوستان میں اس کو ضم کر دیا میرے رائے یہ ہے کہ اس وقت تو ہم کشمیر کے بات کرتے ہیں لیکن اس وقت خطرے کی گھنٹی ہمارے آزاد کشمیر پہ بج رہی ہے اور اس وقت خطرے کی گھنٹی ہمارے گلگت بلتستان پہ بج رہی ہے اور اس وقت خطرے کی گھنٹی ہمارے لداخ پہ بج رہی ہے اور اس وقت ہندوستانی حکمتی کوشش کر رہی ہے کہ لداخ کے لئے اپنا ایک گورنر مقرر کر دے اگر انہوں نے ایک گورنر مقرر کر دیا تو پھر تو ہمارے لئے اور ریکاوٹ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم کشمیر کو اگر یہ واقعی اتنی سنگین صورتیار ہے جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پانچ اگست دوہزار انیسے کرفی اور لاکڈوں نے تو اس مسئلے کی اوپر بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کیوں کر رہی ہیں سیاست نہیں کر رہی ہیں بایسا آپ مجھے یک جہتی دکھائیں نا کچھ عملی قدام آدھیں جہاں پر تمام تر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اس میں بھی غلطی ہمارے کفرانوں کیا ہے جب ہمارے حضر عظم نے ٹرم کو کہا تھا کہ آپ اس کے سالس بن جائے سالسی آپ نے ٹرم کو دیا ہے یہ حضر عظم نے خود کہا تھا کہ میں کشمیر کے حوالے سے ٹرم کو سالس بناتا ہوں جب ٹرم کو آپ نے سالس بنوا دیا تو اب ہم جب جلوس بھی نکالیں جلسہ بھی کر لے گے تو کیا ہوگا تو ٹرم کے سالسی تو بھارت نے قبول ہی نہیں کی نا اس کا فائدہ کیا ہوگا سالسی کو انہوں نے کر دیا ٹرم کے سالسی کو تب کرتے ہیں جب بھارت بھی آپ کے لئے ہاں کر دیا ٹرم کے رائے یہ ہے کہ اس وقت پاٹھا آپ کے اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے اچھا یہ میں آپ سے سکتا ہوں میرے باس سکتا ہوں دوسرا کشمیر آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان گلگت پلتستان پہ ارطاس کرے ایک اپنے ساتھ لائے اور ایک ہندوستان کے پاس چھوڑے اور لداخ مجھے دے دے اس پہ میں اپنا اڑا بنا دوں گا اور تاکہ میں چینہ کا راستہ آپ سے روک سکو اس لئے انہوں نے ہمارے سپیک کا راستہ رکا ہوا ہے اس وقت بھی ہمارے سپیک جو ہے وہ رکا ہوا ہے جونکہ ہمارے لئے وہ سپیک جو ہے وہ بہت بہتر ایک پراجکتا ہے اچھا یہ میں ویسے آپ سے سن رہا ہوں یہ آپ کو کوئی الہام ہوئے ہیں مفروضے کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ اس کا کوئی عملی ثبوت بھی ہے اگر کوئی اس طریقے سے بات ہوئی ہے الہام تو نبی کو ہوتی ہے میں جو نبی نہیں ہوں آپ میں کس پیس کے پر بھی جیسے آپ نے بات ہوئی الہام جو ہے وہ نبی کو ہوتی ہے میں تو نبی نہیں ہوں میں امتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی نے اطلاع نہیں نہیں ہے لیکن میں آپ کی میڈیا سے اور آپ کی وہ جرازم کی باتوں سے اور دنیا کے باتوں سے جو دنیا میں لوگ سیاست کرتے ہیں اس سے اندازہ کرتے ہیں تو یہ اندازہ جب آپ نے کر دیا آپ نے ٹرمپ کو یہ اختیارات دے دیا تو ٹرم کہے تو مرضی ہے یہ ہے کب سے ان کی مرضی ہے یہ نہیں یہ مرضی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جب جو بھی حکمران آتے ہیں تو پالیسی نہیں بدلتی ہے پالیسی وہی ہوتے ہیں جو وہاں پہ حکم اس کے جو حکمران ہے جو اسٹبلشمنٹ ہے وہ بنا لیتے ہیں اب آپ بتا دیکھ کہ اس وقت پاکستان کے متعلق جو بیندر خوابی اسٹبلشمنٹ ہے اس کے رائے کیا ہے پاکستان کے متعلق تو اس کے رائے اچھے نہیں ہے اور ہم اس بھی مصروف ہیں کہ پلان جو ہے وہ چور ہے انہوں نے یہ کیا ہے اس بھی ہم لگی ہوئی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور دیکھو نواز شریف کی خلاف اس حکومت نے کہا تھا کہ یہ چور ہے اب آج نواز شریف کہاں ہے کدھر بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں جن لوگوں کی خلاف انہوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہے پلان ہے یہ سب تو رہا ہو گئے اور سب کی زمانتیں بھی ہو گئے اور سب بقیدہ نکل گئے ہیں وہ یہی زرداری نکل گیا نواز شریف نکل گیا تو یہ باتی آئیں سے باتی ہیں کہ آپ اس سے آوام پر حکومت بڑا رہتی ہیں جیسے بھی کوئی بات ہوتی ہے جہاں پر ایک فیلئر نظر آتا ہم ایک دوسری کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں الزامات بے آئیت کرتے ہیں ابھی دشتگردی کے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ اندوستان کے اندر ہونے والے واقعات دیکھیں ممبئی اٹیک پتھانکوٹ املا پلواما اٹیک اوڑی اٹیک یہ چار پانچ حملے ہوئے جو بعد میں کافی ساری جگہوں کے اوپر یہ ثابت بھی ہوا کہ یہ فالس فلیگ اپریشنز تھے لیکن اس کے برعکس پاکستان نے نائی لیلیویل کے بعد ایک سو چالیس ارب ڈالر سے زائد کا ماشین اقصان برداشت کیا ستر ہزار سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی پھر بھی دنیا کی نظر میں پاکستان دشتگردی کا ایپی سینٹر اور بارد وکٹم کیوں آپ جب اپنے پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں اور اپنے پارلیمنٹ کی دیواریں جو ہے وہ توڑتے ہیں اور آپ اپنے جو یہ پی ٹی وی ہے اس پر حملہ کرتے ہیں نہیں اس کو اس کے ساتھوں نے جوڑے کو پہ ستر ہزار جانوں کی قربانی آپ ایک سیاسی جماعت کی اتجاز کے ساتھ میرے باس سنیں دشتگردی سیاسی دشتگردی بھی ہوتا ہے دشتگردی جو ہے وہ انسانی دشتگردی بھی ہوتا ہے ہر قسم کے دشتگردی ہوتے ہیں کیا اس کو آپ دشتگردی نہیں کہتے ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ دشتگردی نہیں ہے آپ باقائدت اور پی ٹی وی پر حملہ کرتے ہیں کیا یہ دشتگردی نہیں ہے یہ دشتگردی صرف یہ ہے کہ بمبائی میں اگر میں نے کچھ کیا تو پھر دشرتگر دیا ہے اپنے ملک کے اندر اگر آپ نے میری توہین کی میرے بزتی کی اور میرے مکان کو آپ بزت کر دیا میرے مکان کو آپ نے توڑ دیا اور میرے پارلیمنٹ کو اگر آپ نے توڑ دیا یہ بھی دشرتگر دیا پھر اس کے حسابی آپ نے دینا ہوگا اگر آپ دوسری دنیا سے حساب دیتے ہیں تو پھر آپ نے خود بھی حساب دینا ہوگا یہ آپ کو مارڈلٹ آنسانے ہو جاتا ہے وہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ملتا ریاستی نشدگردی ہے یہ ریاست کی نشدگردی ہے کہ انہوں نے کیا ہے اور آپ مجھے بتا دیں کہ اس ملک کے حکمران اور عوام کے درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے جو تریتہ ترہتر کی آئید ہے میں ٹکس جمع کرتا ہوں آپ مجھے امن دے دیں گے تو آپ بتائے کہ اس ملک بھی اس وقت امن ہے جب آپ امن ہی دے سکتے ہیں چلے ماضی کے نسبہ لگ رہے کہ امن عمار کی صورتحال بہت بہتر ہے اور اس دعا کے ساتھ کہلہ کرے کہ دوزر بیس کے بعد پاکستان مزید خوشحال مستحقم و ناقابل تسکیر اور آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آج کا ڈیفینس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کی فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ روز نیوز کے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں